آغوش میں چلا جائے تو یہ دل میں کیا ہے دل میں پاہی جاتی ہے خرافات یہ دل ہو جاتا ہے مردہ تو زندگی دو وہ ایسے مصطفیٰ کے بعد وہاں دعوے دار بہت ہیں ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم سنت مصطفیٰ پہ عمل کر رہے ہیں لیکن مسلمان مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے ہر انسان مدعی ہے کہ میں مصطفیٰ کا جانشین ہوں میں مصطفیٰ کی صیرت پہ چلنے والا ہوں میں مصطفیٰ کا پہلکار ہوں اب ایسے دور میں پتا کیسے چلے گا پتا پہلے بھی روم والوں کو پتا جال جاتا تھا کہ اصل امام حسن مشتبہ ہے اب آج بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل اسلام حسینیوں کے ساتھ ہے سوال ویجد ہے روم والے لکھ لکھ کے تو وہ دمشق سے وایت دمشق پھر مدینہ پارسل کیا جاتا تھا سرکار حسن کے ہاں سے جواب جاتا تھا امام محمد باقر علیہ السلام جواب دیا تھا سوال ویجد ہے سوال ویجد ہے سوال ویجد ہے لیکن وہ لوگ بہت دوسیا تھے جسوس بھی بیتتے تھے کہ یہ دیر آج کہیں آؤ سے آراند ریلچی ٹھائراند ہی آیا تھا کہاں پھر راج کے مرمان خانے میں سٹیڈ گے سٹھاؤز میں رکو دس پنگرہ دن بعد اس کی خوب آؤ بھگت کرتے تھے تاکہ بھی بھر نہ جائے گی بھائی ہم کو اٹھائی رائے کے ہوں گے ہم مادہ پرس ترائیتے تھے تو مادہ کی طرح سو چلے جاتے تھے لیکن ہم پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ حقیقت ہے کیا اصل ہے کیا آج چودہ سو سال بعد بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ حقیقت ہے کیا اصل ہے کیا تمام مکاتبیں اسلامیہ کے پاس اشتہار ہے حسینیوں کے پاس روح اسلام ہے مرد یا محمد حسینیوں کے رحمی اس کو محسوس کریے کہ سرکار مصطفیٰ کیا بیان کرنا چاہے ہیں سرکار مصطفیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو نظام مصطفیٰ ہے اگر اس نظام میں کوئی خرابی نظر آوے کوئی گلبری نظر آوے اور تمہارے سامنے اس کو پیش کیا جائے تو اس کا انڈوسمن حسین ابن علی سے ہونا چاہیے اگر حسین ابن علی کے ہاں سے سٹائمپنگ ہو گئی تو صحیح ہے اگر وہاں سے نہیں ہوئی تو بیکار اب مسلمان اسلام کہاں کہاں سے لے کے آئے ہیں مسلمان بللی کے اببہ سے مجھے اسلام لے کے آئے ہیں بللی کے اببہ سے مجھے اسلام لے کے آئے ہیں اور سرکار مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ حسین یعنی حسین کا بیٹا علی جو بتا ہے ان کا بیٹا محمد جو بتا ہے ان کا بیٹا جعفر جو بتا ہے ان کا بیٹا موسیٰ جو بتا ہے ان کا بیٹا علی جو بتا ہے ان کا بیٹا جو محمد بتائے ان کا بیٹا جو علی بتائے ان کا بیٹا جو حسن بتائے اور رہنمائی کے لئے ایک پردے غیم میں بھی ہائے اے گلے بہجے محمد آلے محمد اے صاحب اب حال یہ ہے کہ پرائم ٹائم میں یہی چلتا ہے بلی کے اببہ والا مسئلہ اسلام اور اس پہ بہت ہوتی ہے اور اس میں تضہیق ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ بلی کے اببہ نے دیا ہے پرائم ٹائم کا جواب نہیں بھائی آپ تو مجھو کر رہے ہیں پرائم ٹائم کا جواب نہیں بھائی پرائم ٹائم پہ چلتا ہے لیکن حسین والا اسلام نہیں جلتا کیونکہ آئیسار چاہیے قربانی چاہیے حقومت چاہیے وفاداری چاہیے ایمانداری چاہیے یہ ہے عزیزان اگرامی وہ پیغام کی جو پوشیرہ ہے اس کے اندر کی جو بھی وجود مصطفیٰ ہے وہی وجود حسین کا ہے اس میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا ہے اللہ نبوہ سوائے نبوت کے لیکن حسین انتزاج ہے سوائے اگر یہ کہا ہے میرے الفاظ کے اوپا حسین انتزاج ہے مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا سیدہ کا مرتضیٰ کا حسین مرکاہ ہے مصطفیٰ کا مرتضیٰ کا سیدہ کا مرتضیٰ کا توجہ پڑھئی ہے مرکاہ ہے اب میں نے روایت پڑھئی روایت پڑھئی توجہ سے سن لیجئے روایت میں نے پڑھئی کہ اللہ نے عرش پہ عالی کی شبی رکھی ہے کیوں رکھی ہے بس گھوڑ سے سن لیجئے آپ سمجھ جائے گا درود بھیجیں محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ عالی کی ایک شبی رکھی ہوئی ہے اللہ نے کیوں فریشتوں نے کہا کہ دنیا والے زہارتِ عالی سے مشرف ہو رہے ہیں ہم نہیں ہو پاتے ہیں اللہ نے نور کے قبے میں ایک فریشتے کو سورتِ عالی میں خل کیا اوپر والے بھی زہارت کرنے جاتے ہیں اور نیچے والے روایت میں پانچ میں آسمان پہ رکھی الگ الگ مختلف اس میں مناقشہ میں نہیں کرنا جاتا ہوں بھائی جس میں نہیں آسمان میں ہے اور کہاں ہے صرف اتنے بہر گفتگو کریے اور اتنی بات پہ کہ یہ سبی رکھتی ہوئی تو جو بلندی پہ ملائکہ ہیں وہ نیچے آتے ہیں اب جو نیچے والے ہیں اوپر جاتے ہیں جسے خدیر میں شہرہ دیا تھا پیچھے والے سے کہاں آگے آؤ آگے والے سے کہاں پیچھے آؤ ملائکہ ہیں ملائکہ ہیں ملائکہ ہیں ملائکہ ہیں لیکن عزید آنے کے راہ میں میں نے پھر دوسری روایت زیارت امام حسین کے باپ میں تو وہاں جب ہم نے روایت پڑھی تو وہاں نہیں لکھا آئی کہ وہاں کوئی شبی بنا دی گئی ہو اب آپ ہی جالت کر لیجی ملائکہ باقیدہ سب بندی کیے ہیں کہ خدا اجازت دے اور میں کربلا جاؤں سب بندی کیے ہیں کہ خدا اجازت دے اور میں جاؤں اور روزانہ ستر ہزار فرشتے آسمان سے زمین کی طرح آتے ہیں تاکہ حسین کی زیارت کریں علی کی شبی وہی رکھ دی گئی کہ وہی کر لو لیکن حسین کے لیے دنیا میں بلایا ہے دنیا میں دنیا آدنا سے ہے آدنا مطلب ہے دنی دنی مطلب ہے پس لیکن پہ کرے حسین اس پس دنیا میں ہے تو تم کو سفر وہاں سے کرنا ہمارا مقصد ہے حیات ہے ملاب سمجھ جائیے اسی لیے ہے کہ حسین سے رابطے میں رہیے حسین سے رابطے میں رہیے اور حسین کی طرف بڑھتے رہیے اور حسین سے منسلک ہوتے رہیے حسین سے متصل ہوتے رہیے تاکہ آگے کی منزل آسان ہو جائے وہ حسین جو ملائکہ کو آسمان سے زمین کی طرف گلا لیتا ہے ہمارے جیسے کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے وہ صرف خدا جانتا ہے ملائکہ ہمارے ہمارے ملائکہ 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 جو جو زوار کے لیے استغفار کرتے رہتے ملائکہ ہمارے عبادت کا کیا کہنا ہماری ریاضت کا کہنا ہماری بندگی کا کہنا ملائکہ مسجد سے نکلتے ہمارے ہمارے سامنے ملائکہ بڑا ملائکہ نکلا اور اتنی بدماشیاں ہیں کہ جو امام جماعت ہے اس کو برائے دینے لگتے ہیں درود بیلیا ملائکہ لگتے ہیں اللہ 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 یہ ہے آپ سوچیے دور بکرک جتے نہیں کی امام جماعت کو رائے جائے وہ کسی کو منہ کرہوا سام خدا اسمیں درود جماعت ہمشی آرہے ہیں ہمشی آرہے ہیں ہمشی آرہے ہیں ارے بھائی قرآن حدیث کے تنادر میں بات کریے ہرامی جو ہوتا ہے ہم سے آدھا افضل آو پرفیکٹ کوئی نہیں اچھا اپنے فکر میں سوچتے ہیں اپنے قول میں بھی سوچتے ہیں اپنے ربطار میں اپنے عبادات میں اپنے طریقے میں اپنے صلیقے میں اللہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا کوئی پرفیکٹ رفیکٹ ہے نہیں پرفیکٹ صرف رابع لا تاقضہ سنتوں ولا ناؤ نہ انہینہ آتی ہے نہ ہوں گاتی ہے یہاں رات بھر جگیں گے اور نمازِ بجر میں سو جائیں گے درود ویلی امام بہر اللہ 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 سوائے کہ پرفیکٹ پرفیکٹ ہر آدمی ت rancherہ ہے کہ پریزنٹ پرفیکٹ ہیں اور اس کے بعد کنٹینیوز کا بھی لگا اپنے شیطانی حرکتوں کے اوپر لگام نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز بنانے بھی لگا رہا ہے یہ حال ہے تو یہ لگا ہوا ہے present perfect continuous اپنے عمل کا عادل نہیں کر رہا عادل کہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہو امام جعفر صاحبی کرے اطلاع کرتے رہو کہ اپنے عمل کا محاسبہ کرتے رہو اور جو اپنے عمل کا محاسبہ نہ کرے وہ مجھے سے نہیں ہے امام اکام اس سے نہیں ہے خود اپنے اگر کرو گو تو فیل ہو جائے گا کراس چک کرنے کی جب پڑے رد ہو گئیں گے سب کارڈ ہو سادہ ہو جائے گا پورا سادہ کیا گندہ درود بھی یہ محمد رہا ہے کراس چک کرنے کی اس کو توجہ سے سنیے ہیں تاکہ ہماری نتیجہ ہے دے دو وہ بات ختم پر کہ ہر آدمی سے میں پرزنٹ پرفیکٹ کنٹینیویس میں لگا ہوا ہے کہ ہم سے زیادہ پرفیکٹ نہیں ہے خود اڈٹ کر لے اپنی نگاہوں کے اڈٹ میں وہ فیل ہو جائے گا کراس چک ہوگا تو اللہ جانے کراس چک ہماری جانے سے پاتھ آجائے گا تو کہے گا درود بھی یہ محمد رہا ہے اب سوچئے کہ ہماری کے میدان میں ہم کتنے کمدور ہیں ناتوان ہیں اسی لیے اسلام کی پناہگاہ کون ہے مصطفیٰ اب مصطفیٰ کے ارتحال کے بعد کون ہوگا حسین ابن علی یعنی آپ کی پناہگاہ کون ہے حسین ابن علی تمہارے کوئی بھی عمل پرفیکٹ نہیں ہے جب وہ مل جائیں گے حسین سے تو پرفیکٹ ہو جائیں گے سجدہ پرفیکٹ نہیں ہے کیونکہ سجدے میں آپ ہی بلیس سے نہیں جی سکتے لیکن یہ سجدہ پرفیکٹ ہوگا باکہ کربلا پہ برو بیجر محمد آئے محمد آئے محمد آئے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اسی لیے یہ خاک شفا کہا ہے وطیرہ کہ یہاں سجدہ کرو اس پہ تاکہ یہ پرفیکٹ ہو جائے سجدہ تو ابلیس سے کون ٹکر لے گا بتاہیے ہاں ایک دوسرے چکر ہی نہیں لے سکتے ابلیس سے کہاں نہیں لے سال بارہ ہزار سال سال بارہ ہزار سال میں ستر جنم لے یعنی ستر سال کے عمر میں ستر جنم ہو رہا ہے ہم کہاں مخابلہ کر سکتے ہیں کمپچیٹ سوڑی نہ کر سکتے ہیں سجدے میں کمپٹیشن اگر ہم کرنا جائے ہیں سب سے بڑی چیز ہے تو ہید تو ہید میں ہے سجدہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو یہاں ہی پیل ہو جائے گا تو اس فیلئر کو بچانے کے لیے ایک خاک کربلا رکھی رہی ہے کہ تم فیل نہ ہو اس خاک کربلا پہ سجدہ کرو جب خاک کربلا پہ سجدہ کرتے ہو تو ساتوں آسمان کھوی آتے ہیں سب کا سجدہ ایک طرف وہ ٹھہرا رہتا ہے خاک کربلا کا سجدہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے آسمان محمد محمد آسمان کی طرف چلا جاتا ہے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے مکاریوں کے بیتاج بادشاہ ہے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے آسمان کی طرف چلا جاتا ہے محمد یہ ہے عزیز آنِ گرامل عظمت انا من الحسین میں حسین سے ہر بابِ ادا تاریخ اگر ہم ملاحدہ فرمائیں حسین کی شہادت اور روزِ آشورہ پہ بحث نہیں ہو سکتی لیکن ایک بات کہہ کر اور ربتِ مسائل دنیا بھی ایک بات سکتی اگر آپ دیکھیں یہ پیغام بھی اپنے گھروں میں پہنچائیے حسین کو ماننا کیسے چاہیے سب زبانی ماننے تو کچھ نہیں حسین کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ حسین کا خاندان متحب تھا دنیا بھی ایک بات پہ آپ دیکھتا اٹھارہ تھے لیکن ایک ندر آئے اٹھارہ تھے مگر ایک ندر آ رہے تھے آئی تھے بھتیجے تھے آنجے تھے لیکن آنجمن تھی جس کے چمن کا سب سے بڑا پھول حسین ابن علی اور یہ پروانے تھے جو تواف کر رہے تھے عیسار کا تواف ہو رہا تھا وفاداری کا تواف ہو رہا تھا اور باب اہلا خور کریں ہم سوچیں اس میں کوئی سائنس نہیں ہے فیزکس کا فارمولہ بچپنے میں سنا آپ نے جوانے میں سنا بڑاپے میں سنا کہ حسین اور عباس میں وفاداری کا حشتہ تھا ہم نے کتنے وفاداری نہیں بھائی بس ایک ایسا وفادار کہ جو کربل کے سرزمین پر آیا چار محرم کو بھائی نے حکم دیا وہ خیام کی جن کو لگائے تھے ان کی افتنابِ عباس کھول لہا ہے عربابِ ادا سات محرم سے علا تش علا تش کی صدا فضائے کربلہ میں گونج رہی ہے عربابِ ادا آپ سنتے ہیں کہ یہ جب مولا عباس کے مسائل پڑے جاتے ہیں تو یہ حاضری کی مجلس ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کھانے سے نہیں ہے حاضری سب سمجھتے ہیں کہ کار نہیں وقت کا امام اس مجلس میں آتا ہے یہی سب سے بھلا پورسہ ہے جو اس کو لیلے کے لیے وقت کا امام آتا ہے عربابِ ادا روایت کہتی ہے کہ شبِ آشور آئی حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ تم نے یہ شبِ آشور تک حسین ابن علی کا ساتھ دیا اس کا نظر آنا جنت ہے اب میں بھائیت کو اٹھائے لیتا ہوں اب تم چلے اصحاب بیٹے رہے قلیجے پہ ہاتھ رکھ لیجئے عربابِ ادا یہی سب سے بڑی مصیبت ہے عباس کی جو روایت میں پڑھنا جا رہا ہوں سب سے بڑی مصیبت عباس ابن علی کے لیے شبِ آشور تھی زہر ابن قین اٹھے مسلم ابن حسجہ اٹھے قتلہ سممہ نشرا قتلہ سممہ نشرا قتلہ سممہ نشرا ہم کو قتل کیا جائے ہم کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر ہم کو زندہ کیا جائے پھر ہم کو قتل کیا جائے ہوا میں اڑا دیا جائے ستر مرتبہ تک ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جائے پھر بھی ہم آپ کی نسرت سے باز نہ آئیں گے درحالہ کی ہم کو ایک حیات دی گئی ہے عربابِ عضا اس کے بعد روایت کہتی ہے تو حسین ابن علی حقیل کی طرح متوجہ اے حقیل مسلم کی قربانی تم نے کوفے میں پیش کر دی یہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم مسلم کا غم مناو جیسے ہی یہ جملہ سناو بنی ہاشن کی نمائندگی کرتے ہوئے اب باس ابن علی اٹھے اب اب باس ابن علی اٹھے ہاتھوں کو جھوڑ کے کہا اے سیدو سردار ہم آپ کی طرف سے کربلا کے رن میں نسرت کرنے آئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنے سیدو سردار کی طرف سے ایک تیر تو چلاویں ہم چاہتے ہیں اپنے سیدو سردار کی طرف سے ایک نیزہ بھی مار دیں ہم چاہتے ہیں اپنے سیدو سردار کی طرف سے شمشیر کے جوہر دکھا دیں عربابِ عذا شبِ عاشور عباس کے عرمان جمال ہو رہے تھے لیکن نصر کا انگام آیا تو ایک ہاتھ میں مشکیدہ ایک ہاتھ میں چھوٹا ویدہ عباس پانی کی ضبیل کر دو عجرک عمل اللہ عربابِ عذا مولا اب تمام کو سلامت رکھیں یہ امام کو ہم فرضہ دے رہے ہیں امام تمام عذا دارو عرض اللہ کو حفاظت میں رکھیں عجرک عمل اللہ عباس فراد تکائے دریا میں گوڑا ڈال دیا پانی مارا مشک لے کے چلے کمینگا سے حملہ ہوا دائنہ بازو خلم ہوا عباس مشکیدے کو بھائے بازو سے پکڑا ہوئے کمینگا سے دوسرا حملہ ہوا ہم مشکیدے کو اپنے لب ہو اور داکتوں سے سمالے میں عجرک عمل اللہ ایک تھیر چلا عباس عباس کی امی تھے کربل میں بھی کر گئی اب گوڑا خیمے کی طرف نہیں دریا کی طرف مار دیا ایک گرز لگا امو البلین کا لادلہ گوڑے پڑک و گالے لگا اور مولا ابباد میرا اللہ کو سلام آپ کی دل مظلوم تکی آپ کے شان نہ تھے آپ ذہن سے زمین پہ آئے آوازی مولا آخری سلام قبولو ستہ ون برس کا حسین جو کربل میں جوان تھا اپنی کمر کو پکر لیا علان ان کسرہ داریا اللہ اور امیل فرمال ان کسرہ Ching عتی پل کسرہ kann اپنی کسرہ فرور دیگار اپنی کسھ اپنی کسرہ اپنی کبھیرہ سغیرہ اور کبیرہ کو بخش دے ہمارے والدین کی مقفرت فرماؤں ہمارے مرہومین کی مقفرت فرماؤں ان کے درجات میں بلندین آیت فرماؤں جوار معصومین میں جگائن آیت فرماؤں صبرائل بیت کا مہمان خرار دے خصوص انبان یا ان کے مرہومین کی مقفرت فرماؤں ان کے درجات میں بلندی انایت فرما جوار معصومی میں جگہ انایت فرما سبر اہل بہت کا مہمان قرار دے حاضرین ابانیاں ان کی دلی حالان مستجاب فرما ان کی تمام مشکلات رب فرما ان کے رسک میں خیر برکتی انایت فرما ان کا تمام دنیاوی اور عثمانی بلاؤں سے محفوظ فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے محمد صاحب خانہ کے گھر پہ رحمد اور برکتنا دل فرما ان کے گھروں کو تمام بلاؤں سے محفوظ فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے محمد جو مشتاک حج و زیارات ان کو مشرف فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے محمد پرچم اسلام کو سر بلند اور پرچم کفر کو سرنگو فرما ظالمین کو نیست و نابود فرما خصوصاً امریکہ اسرائیل دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان ریاد کو نیست و نابود فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے مجرد اولاد ان کو اولادین هرینہ کی نحمد نیت فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے محفوظ فرما خصوصاً انمر بھائی اور ارشاد بھائی کو شفائی کاملہ نیت فرما فروردگارِ عالم ہے کہ محمد والے محمد بہترین دعا یہ خون منتقمِ حسینی امام زمانہ کے زور میں تاجیل فرما عادرت کے آوان و انسار میں شمار فرما عادرت قوم سے راضی اور خشنود فرما اللہم تقبل مننا و انکانتا سمیع علی و سمیع الدعا ماشاءاللہ ولا حول ولا قوتا اللہ باللہ علیہ الرزیم سبحانہ ربکارہ باللزتِ اممہ سفون و سلامن المرسلین والحمدللہ رب العالمین آپ حضرات سے التماز ایک مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے جناب محمود صاحب اور جناب منظر صاحب کے مرومین کو عیسیٰ لگا موسیقا